موسیقی 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 پنجاب درشن دے درشکان دہ اسیں آج دے پروگرام تے سواگت کر دیاں آج ایک ویری فیر ساڈینال ڈاکٹر ہانڈا حاضر ہن اسیں آجونہ دے نال کمیونٹی ریلیٹڈ گل بات کرانگے ڈاکٹر صاحب پروگرام تے آردہ شکریہ آجونہ دے دوبارہ آردہ بڑی خوشی ہے پیشلی دفعہ جدو ہردیونار گل بات کی تی تھوڑا سفر ہندوستان توں تسین کینیڈا بیچ پہنچے ہندوستان دے پہلاں پاں کلچر تے گل بات کرانگے پی عام طور تے گل بات کرانگے پی پنجاب دا کلچر ہے اگری کلچری یا تھوڑا ہے دی بابت کی بیچار ہے کی میرا اپنا خیال ہے جی کہ پنجابی لوگ دوسرے لوگوں اور زیادہ کچھ اپنے آپ کے اپنا مذاب کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی ایک بڑی تندرست چیز ہے ہلدی چیز ہے لیکن اور میں بھی چیز کہا گا کہ جدو میں کالیج بڑیچ پر رہے سے گا تو میرا بھی کچھ ہی اندازات ہے کہ اسی پنجاب چھ کوئی انہی زیادہ پنجاب نے کنٹیبوشن شاید نہیں کی تی یا پنجاب دے کلچر انہی صفیسٹیکیل یا اچھی یا اوندہ یا آلہ گرجت ہی نہیں ہے اور بنگال چھ زیادہ ہے یا پیو پی چھ زیادہ چیز ہیں اتھے آنتے ہندوستان میں بہت سارے کئی روپان چھ دور تو دیکھنڈا ڈیٹیچ ہوکے دیکھنڈا موقع ملے اور اونہ جو چیز میں خاص طورتے جنہی تو اس کیا سکتا ہے کہ خوش ملی یہ چیز وہ یہ ہے کہ پنجاب دی ایویلویشن میری اپنے دماغ بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہے بڑی اس تو پہلی تو بڑی مختلف ہے تو یہ جنہی چیز ہے کہ پنجاب دی کلچر ہی کلچر ہی صرف ہے تو اگر لوگیں کہیں دیکھیں پنجاب دی لوگ زیادہ وہ تھے بڑی میند کشنز اپنے کسان ہیں گئے وہ تھے گل ہے ہی لیکن پنجاب دی اس کلچر دے بارے چجری گل ہے وہ تھا ایک منوں ایک قصہ یاد آنا ہے کہ ایک وقت یہ کہیں دے کہ بلڑا جسان ہی اپنے ٹگور دے کول گئے سیئے تھے انہوں نے کوئی انہوں نے اپنی کہانی پیش کی دی سی تو انہوں نے انگریزی سے نکھی ہوئی تھی وہ چیز اور ٹگور صاحب نے پوچھا کہ بھی تس ہی تاڑی اپنی بحشہ کی ہے بلڑا جسان ہی نے بھی ہی ساری جنریشن سے بندے سے گئے انہوں نے جواب دیتا کہ میری تو پنجابی زبان ہے انہوں نے کہہ پہ پنجابی شکل نہیں لکھتے بلڑا جسان ہی نے جواب دیتا کہ پنجابی کوئی زبان تھوڑے گی اچھا کہنے دے کہ ٹگور نے کہانی فرد تھی اور انہوں نے کہا کہ او زبان جنرے انہیں مہان قوی ہوئے ہیں گروہ نانک اور قبیر خاص طورتے اور شاید پنجابی شکل نہیں لکھتا کہ خود ٹگور نے قبیر دی قویتان اپنے آپ ٹرانسلیٹ کیتا ہے انہوں نے کہا کہ سادو پویٹری لیکے میں خود انہوں نے بڑی پویٹری سکھی ہے کیونکہ وہ ٹگوردی پویٹری نے لوگ کہنے دے کہ شادو بھاشا یا شادو ٹیڈیشن چھانی یا سادو ٹیڈیشن چھ لکھی ہوئی ہے تو ایک ساجڑہ ہے وہ میں نے اس وقت یاد ہے جنہوں نے اسی ایک انکل کی ہے کہ اگری کلچر یہ کوئی کلچر نہیں ہے ایکچولی پنجاب دے پچھ دکھا جائے تھے مہرش شاہ گرلانو کبیر بابا فرید بلے شاہ انہی پویٹری ہے اور اس تو علاوہ پنجاب دی جلی ہسٹری ہے پنجاب ہندوستان دی سرحب دیا ایک دروازہ ہے دروازہ ریا ہے اچھا نورتھ ویسٹ فرانٹیر دی تو شکر کر رہے ہیں پنجاب تک دیکھیں جن نے سکنڈر ایک صرف انویڈر سکھا جڑا پاٹی پتھر تک گیا نہیں تا سارے انویڈر دلی تک پانی پتھ تک آئے ہیں ساری لرائی ہیں جنہیں ہسٹری چیزی پڑھ دے ہیں پنجاب چونڈیا ہے یا اور پنجاب دے پچھ بیسے بڑی بربادی جنہیں انویڈر آنے ہیں اس دی بجانے بربادی ہوئی ہے سارے پنجاب جسرہ کوئی بھی کوئی پرانی بہت بڑی چیز کھڑی ہوئی سنگ دکھائی ہوئی ہے لیکنکہ انویڈرز دی بجانے چیزیں مسمار ہویاں دیاں پرباد ہویاں دیاں تو اس دی تکتیج جنہیں چیز ایک کلچر سنگھرشت پیدا ہوئی ہے ایک جنہیں ساؤتھ جب بہت دیر تک آمن رہا اتھے ایک اپنی ڈفرنٹ ڈائپ دی کلچر پیدا ہوئی ہے سارے پنجاب دی کلچر دی ہے بڑی ایک ڈفرنٹ کلچر جنہوں کہاں گے بڑی جوشیلی کلچر ہے اس دی کلچر چیز بہت زیادہ ایک طاقتور لوگاں اور ایر سے میکچر جنہوں کہاں میکچر بہت بڑا ہے اور میں خاص طورتیں ہن محسوس کرنا کہ پنجابی زمان میں سمجھتا کہ پنجابی زمان بہت ساری زمانہ تو بنی ہوئی ہے میں کوئی چیز دی خدر سچتا نہیں کیتی پر دیکھے جاوے اپنے بیدہ دی رچنا کورو پشیتر دی لڑائی دیکھے جب ہسٹری بھی جائے پنجاب دی بچ لڑائیاں پنجاب بچ ہوئی ہیں لڑائیاں نہیں صرف ہوئی ہیں ہندوستان دی کلچر دی جاری گود ہے او اصل چھ اپر نورت اتر بہرچ کہنا چاہتا ہے مطلب نورت جنہوں گندیا اور وہ انویڈرز دی وجہ نال اور کئی وجہ نال ہولی ہولی نیچے نی جان دی گئی ہیں اور بدیزم اور بدی سیت گندار چندی تھی جس طرح کہندے ہیں تو ان پنجاب دی جاری آج جس ہی جنہوں پنجاب دی کلچر کر رہے ہیں وہ تا ایک بہت بہت ہی گیرہ ایک خزانہ ہے بہت رچ ہے کلچر تیسانو دی تیمان ہونا چاہیے ہیں بہت بہت بندے انہوں نے احسیز دی کوئی گورب نہیں ہے اپنی کلچر تیمی سامنے دا پنجابی لوکانچے ایک فراک دے لیا اسی بنگال سے جائیے تھے بنگالی سکھنی جروہ کر رہی دیا لیکن عام حور پرانکتان دے لوگ پنجاب بھی نہیں سکتے خیر تسی ایتھے پارت تو ایتھے پہنچے ایتھے تھوان نو اپنے کلچر دے نار ایتھے بچیاں نو اسی ہن کوشش کر رہے ہیں ہیریٹیج لینگویجز اپنے کلچر نو ایک گورمنٹ مدد دے یا پی جی تسی رکھ سک دے یا ترکھو تھوڑا ایدی بہت کی بچار ہے کی ریفلیکشنز یا جننے سال تسی اتھے رہے ہیں اس کنٹریج کی تسی اپنی کلچر دے باوت اوہ دے نار سبندت رہے ہیں تھوڑے بچیاں گیرہ رہے ہیں میرے اپنے بچے جی کچھ چیزیں ہندوستانی یا پنجابی جان رہے ہیں لیکن انہی کلچرل دراصل گلے ہیں دراصل گلے ہیں کہ پہلا ہندوستان چھے پنجاب جدا سی رہے ہیں تھے ہی سوچندی دیورت نی بیندی کہ سادے بچے ہندوستانی کلچر سکھ رہے ہیں یا نہیں سکھ رہے ہیں پنجابی سکھ رہے ہیں ہوتا ہے ایک تھے انہی بڑے ملک بھی گوچ پل رہے ہیں اور دن رہا تو کلچری کلچری گوچ اتھے آکے ایک سوال پیدا ہندہ ہے کہ کلچر سکھن اور کی سکھن یا کنی کو کلچر سکھن اور اے جانی چیز ہے مجھانی بھی ہے لیکن اس دے فائدہ بھی ہے فائدہ یا کبھی تسی سوچ سکھنے کی تجویہ ہے کلچر دا حصہ سی کچھ ہے تھی پر زیر کر لیے نہ کر لیے اور میں سمجھنا کہ کئی ہوتی کلچرل چیزیں ہی ہیں جنہیں میں سمجھنا کہ سمجھنا چاہیے اور کچھ چیزیں جنہیں یہ ہے کہ جسنا انہیں بھی انڈین کلچر دا حصہ سمجھنا جانا بھی کاسٹ سسٹم ساڑے ہندہ ہے میں سمجھنا بڑی واہیا چیز ہے اور انڈین کسٹ سسن چل دا جائے گا انڈین کسٹ سانی بربادی دا کارن چل دا جائے گا اس جگہ تے ہن ساڑے انٹیچیبلیٹی دا ایک طرح نال وہ جنہیں کنونلن بند ہوئی ہے لیکن اس سسائیٹی چیزیں بڑی پاری ہے اور بڑی کلانوں ترسلی زندگی دی اور اس تو علاوہ ساڑی سسائیٹی چیزیں اٹھے کلچر دا حصہ یہ ہسٹری دا حصہ کہ لوگ لوگ کمینلیسٹ بھی ہے ہمیں لڑ رہے ہیں ہمیں لڑایی چل رہی ہے اس چیز دا سنگرش چل رہے ہیں ہمیں اٹھے چیزیں اٹھے چیزیں چھڑ کے ہنسی ہیلڈی جڑی کلچرل دے آسپیکٹ ہے چیزیں اٹھوں دے دانس، میوزک، اچھا لیٹریچر، لینگویج دے اور اٹھے چیزیں ساڑے بچیاں اٹھے بیسک ویلیوز یا کلچر کیا اور جس طرح میں سمجھ دیا کہ اسی بڑے فخرنال اے سوسائیٹی نے بھی کہہ سک دیا کبھی ساڑی ایک سوسائیٹی اے ویلیو ہے کہ اسی ایلڈرز یا بزرگان دے بڑی عزت کر دے اچھا او ویلیو اتھے آکے اپنے تیچرز اور استاد دے بڑی عزت کر دے او چیزیں جنہیں بچیاں نوں سکھانی ہیں کہ اے اسی اے سوسائیٹی، اے ساڑی کنٹریبوشن ہے اے سوسائیٹی اے سوائیدہ مطلوب گیو ان ٹھیک کر لے جگے چل یہ چیزیں تو لے لیے بالکل اور اسکر کے اس کے بھی صرف کوئی بلائنڈ کوئی اپنڈا جدییہ آنی کلچروں نے ریپروڈویس کریے اے اس تو الالوہ کچھ چیزیں تو اسی ریجنل ضرورت کرن گئی یہ پنجابی فاملی ہے اے انہوں نے کچھ پنجابی چیزیں یا پنجابی لینگویج اور چیزیں ہون گئیں خاص طور پر ہے اگر ساڑے سکھ پر آیا ہے انہوں نے ریلیجن اور کلچھے نہیں پنجابی کلچھے نہیں انٹر مکسٹ کی ہے کہ دولوں چیزیں کوئی چیز ہو رہی ہے انہوں نے یہاں تو وہ زیادہ ہے لیکن ساڑے بچے اتھے جڑے ہیں انہوں نے زیادہ سمسیہ یہ نہیں ہے کہ وہ مدرازی ہے کہ بنگالی ہے کہ پنجابی ہے کہ سہودھنی ہے کچھ ادرے چیز ہے وہ انہوں کو اگر سکھلین کے بھی اسی ہندوستان تو اور ہندوستان دی تھوڑی ہسٹری سکھلین کے دو چار بیسک ساڑی انجلی ہیں ویلیوز ہے وہ سکھنا ہے تو میں سمجھ دیا کہ وہ ساڑی بیسک کومن سب واسطے ساری بہت بڑی تعلومت ہے تھوڑا مطلب ہے پیٹھو سنڈ دی گال نہیں سارا کاریک چیزوں پر دی گئے کیونکہ یہ اچھی زیادہ کلچھر دیم دی کوشش کیتی تو ساڑے بچے دور جانگے انہوں نے بوجھ نہیں سا سکتے کہ ساڑے برگے کوئی پنجابی بن جاں نہ ہوں لیکن ساڑے کو لوگ کچھ چیزیں جانگے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں اور میں سمجھ دیا کہ جیڑا میرے اپنے ایکسپینین سے تجربے چیز لگی ہے کہ اسی سمجھ دیا کہ کلچھرل جلی پرابلم ساڑے بچے ہیں وہ یہ جلی اسی محسوس کرتے ہیں ساڑے بچے جانگے ہونا دی کوئی ڈیفرنٹ چیز دی اور وہ جڑی وہ چیزوں سے خیال کر کے سانو کام کرنا چاہی رہا ہے ایک چیز میں بڑی خاص کا مجھا کہ تو سی منشن کیتا ہے کہ گورنمنٹ جڑی ہے سانو اتھے کچھ لے رہی ہے ہریٹیج لے رہی ہے کچھ پروگرام وہ سانو ٹھیک ہے وہ ساڑے کچھ رائٹ سکی ہے اسی لڑنا چاہی رہا ہے سانو اور گورنمنٹ کو ٹیکس دنیا سے پیسے بننے چاہی رہا ہے لیکن سانو کمیونٹی نے میرا ہمیشہ اتھے جنی دیر دس پندہ سال تو میں کم کر رہے ہیں میری ایک دو چیزیں خاص اپنی اپنی کانٹیگوشن کہلو دوسی رہی ہے یا میری کوشش رہی ہے ایک کی ہے کہ اسی اپنی کمیونٹی دی خود ایفرٹ دے نال اپنے رسورس پیدا کریے کیونکہ اس سوال صرف رسورس پیدا کرنے نہیں ہوتا اس سوال ساڑی اپنی مولمنٹ دا ہوتا ہے ساڑی اپنے خود لوگ پڑھانگے یا سی کچھ پیسہ دے گے چندہ کٹھا کرنے ہوتا ہے وہ ساڑی اپنی افرٹ ہے میرے والے سے میں ایجوکیشنس میں ملنے رہنڈا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایجوکیشنل پروسس ہے اور وہ سانو کرنی چاہی دی ہے سانو سیلس اپنی افرٹ نہ کرنے گرمنٹ ملے پیسہ ملدہ ٹھیک ہے اچھے گھالو جنہی سانو جو ساڑی رائٹس ہو لینے چاہی دے ضرور لیکن بیسیکلی سانو یا نہیں ہے وہ گرمنٹ پر لیپینڈ کرنے ہیں کلچر جڑی ہے وہ خود کمیونٹی نے مینٹین کرنی ہوتی ہے اور انہوں نے مینٹین رکھنا ہے یا سٹرونگ رکھنا ہے ہانڈا صاحب تھوڑا سٹیڈیو چاہنڈا تنواد اگلے پروگرام تے اسی لیڈا تھوڑا کنسپٹ ورڈ پیس ہے او تے تھوڑینا کالواد کرانگے تھوڑا سٹیڈیو چاہنڈا بہت بہت تنواد بڑی شکریہ موسیقی